بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماع الحسنہ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن الموہیمین العزیز الجبار لیکن بچوں اسماع الحسنہ ہم نے پڑھا اب ہم اسے ایک دفعہ اور پڑھیں گے تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو جائے بچوں ایک دفعہ اور پڑھیں گے ٹھیک ہے نا؟ اسماع الحسنہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن الموہیمین العزیز الجبار بچوں اسماع الحسنہ آپ نے سنا اب آپ اس کو بار بار سنیں گے اور بہت اچھا یاد کریں گے ٹھیک ہے؟ اب ہم پڑھیں گے صبح شام کی دعا اور یہ دعا ہم صبح اور شام کو کیوں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے اور اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کوئی بھی ایسی شہجوں میں نقصان پہنچا سکتی ہے تو یہ دعا پڑھنے سے ہماری حفاظت ہو جاتی ہے سبح شام کی دعا بسم اللہ 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 لا يغرر مع اسمہ شئیء فی الارض ولا فی السمائی وہو سمیع العلیم ایک دفعہ اور پڑھیں گے تمام بچے غور سے سنیں اور اچھی آواز سے پڑھیں بسم اللہ اللہ لا يغر مع اسمہ شئیء فی الارض ولا فی السمائی وہو سمیع العلیم ٹھیک ہے بچوں آج کی دعا آغاز میں ہم نے اسمہ اور بسنا پڑھیں اور صبح شام کی دعا یہ دونوں چیزیں آپ کو بہت بار بار سننا اور بہت اچھا یاد کرنا ہے نئی دعا آغاز کے ساتھ دوبارہ آئیں گے فی امان اللہ السلام علیکم